یادِ ماضی ہے یا کوئی روشنیوں کا سفر سلسلہ در سلسلہ ہے آرزوں کا سفر کتنے موسم آئے ڈھہرے اور پکارے چل دیئے چھوڑ کر تنہا ہمیں کس کے سہارے چل دیئے کہکہوں کا آسوں کا آرزوں کا حساب مانگتا ہے وقت ہم سے گزر لمحوں کا حساب مانگتا ہے وقت ہم سے گزر لمحوں کا حساب ناظرین آداب اس سے ملنا یاد ہے مل کر بچھڑنا یاد ہے کیا بتا سکتا ہوں کیا جاتا رہا کیا رہ گیا ماضی کی لکیریں بھولے بسرے چہرے خابیدہ چراغوں کی مدھم روشنی اور آج کا یہ خوبصورت پرگرام دیڈی اردو کی فخریہ پیشکش تاریخی شعور اور آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے ایک نیا سلسلہ ایک نئی کوشش یادیں میں آپ کا محضبان محید رشیدی یادیں زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے ماضی کے بغیر حال کا کوئی تصور ہے نہ مستقبل کا ہمارے اطراف اور مشاہدے میں ایسی شخصیتیں ہمیشہ موجود ہوتی ہیں جن کے تجربات ہمارے تجربوں سے نہ صرف مختلف ہوتے ہیں بلکہ زیادہ گہرے زیادہ بامانی اور کافی دلچسپ ہوتے ہیں ہم اپنے اس پرگرام میں ہر ہفتے ایک قدعور دلچسپ اور منفرد شخصیت سے آپ کی ملاقات کرائیں گے اور اس کی یادوں میں چھپی بصیرتوں سے اپنی نظر کا چراغ بھی روشن کریں گے آج ہمارے اس پرگرام میں موجود ہیں پروفیسر عبدالحق صاحب عبدالحق صاحب آپ کا اس پرگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں شکریہ آپ کی شخصیت کئی زاویوں سے اردو کے قارعین اور اہل زوق جانتے ہیں کہ آپ نے مختلف پہلوں پر کافی کام کیا ہے ماہر اقبالیات کی حیثیت سے عموماً آپ کو یاد کیا جاتا ہے لیکن آپ نے تذکروں پر بھی کام کیا ہے آپ نے تحریک پر بھی کام کیا ہے آپ نے لغت پر بھی کام کیا ہے اور دوسرے جو نسابی جو ضرورتیں ہوتی ہیں ان کے لئے بھی آپ نے کافی کچھ لکھا ہے اور عدب کا پورا منظر نامہ عدب کی پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے آپ کی یادوں میں ایسے بہت سے پہلو ہوں گے جو ہنوز تشنا ہیں یا پھر بہت سے ہم اردو کے قارعین اور اہل زوق ان سے واقف نہیں ہیں اس پرگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان بھولی بسری یادوں کو تازہ کریں اور ان یادوں میں اپنے ناظرین کو شریک کریں آپ جون پور میں پیدا ہوئے اور جون پور ہی میں آپ کی ابتدائی تعلیم ہوئی اتنا عرصہ گزر چکا ہے عبدالحق صاحب اور میں آپ کو آپ کے بچپن کی طرف لے جا رہا ہوں کیسا محسوس ہو رہا ہے بچپن کی طرف رجوع کیا جائے ظاہر ہے کہ وہ تو زندگی کا سب سے خوشگوار اور مسترد آفرین دور ہوتا ہے لیکن بچپن کی یادیں تو یوں ہی زمانے کے ساتھ ساتھ بکھرتی گئیں اور یوں ہی سمجھئے کہ اب ان کو یاد کرنا بھی واقعی ایک عذاب جان بھی ہے نہ وہ دوست رہے نہ وہ گاؤں کا کھت کھلیان رہا اور نہ وہ وہاں کی فضا وہاں کا اخلاص وہاں کے احباب کی صحبتیں رہیں اب شاید دو چار بھی نہیں ہوں گے کہ گاؤں جانے کے بعد جی چاہتا ہے اور بے اختیار جی چاہتا ہے کہ کاش ان میں سے کچھ لوگ ہوتے جن میں ہماری زندگی کا وہ حصہ بھی شامل تھا کہ ہم بچپن میں کبڑی کے کھیل میں گولی ڈنڈے کے کھیل میں بکریوں کے چرانے میں یا چنے کی پھلیاں توڑنے میں شریک ہوتے تھے اور کبھی کبھی عام کے باغوں کچھے پک کے عاموں کی تلاش میں زندگی کا جو زمانہ گزرا ظاہر ہے کہ وہ محضب خواب ہے یا خیال ہے اور یوں بھی آپ نے ماضی کا ذکر گیا ہے ماضی پلٹ کے نہیں آتا اب آنے والے دن کی فکر ہوتی ہے اور خاص طور سے اس عمر میں آقبت کی فکر زیادہ ہونی چاہیے ماضی جو تھا وہ گزر گیا ماضی کو حال میں لانا ایک قیامت ہے بلکل اور اس قیامت سے گزرنا ایک دوسری بڑی قیامت ہے بلکل لیکن شاید عمر کا تقاضہ ہے اور کچھ قدرت نے بھی اس طرح آدمی کو بنایا ہے کہ یہ یادیں ایک وراثت ہیں ایک خزانہ ہیں عبدالحق صاحب ابتدائی تعلیم تو آپ کی جون پور میں ہوئی لیکن عالی تعلیم کے لیے آپ گورکپور گئے اور گورکپور یونیورسٹی سے آپ نے ایمے کیا پھر محمود الہی صاحب کے ساتھ آپ نے پی ایج ڈی کا مقالہ لکھا اور میں پھر آپ کو ماضی کی طرف لے جا رہا ہوں اور گورکپور کی کچھ بھولی بسری یادوں کو میں چاہتا ہوں کہ آپ جناب دکھیب محید صاحب میری خوش بقتی رہی ہے اور میں اس پر فکر کرتا ہوں کہ مجھے ہمیشہ سے گاؤں کے مکتب سے لے کر کے انیورسٹی کی آلہ سے تک اچھے اصادزہ ملے گاؤں کی ایک بیوہ خاتون تھی جنہوں نے قرآن شریف گاؤں میں پڑھانا شروع کیا گویا ہم ان کے حسان مند ہیں کہ گاؤں کے بچوں کی تعلیم کی شروعات تو شکلہ جی ہمارے مچی شرکنے والے تھے وہ ہندی کے ہمارے استاد تھے کس محبت سے وہ ہندی پڑھاتے تھے مجھے آج بھی یاد ہے شروعاتو صاحب تھے وہ انگریزی کے استاد تھے سروش مچی شہری جن کا اردو میں ایک نام بھی ہے مزاہیہ شاعر تھے وہ بھی ہمارے اردو کے استاد تھے ان سے گزر کر کے جب میں پہنچتا ہوں گورکپور انیس سو اٹھاون میں انیورسٹی کا قیام عمل میں آیا اسی سال بی ایک اکلاس شروع ہوئی اور بی ایک اکلاس میں معلوم یہ ہوا کہ مجنو گورکپوری سے سابقہ پڑھنا ہے پہلے استاد ہیں انیورسٹی کے لیولی پر جنہوں نے اردو کا درس دینا شروع کیا اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایسا استاد دیکھا کہ جس نے ہاتھ میں کبھی کتاب نہیں لی شاید یہ پوری نسل اس سے محروم ہے کہ انہوں نے اور مزے کے بات یہ ہے کہ نساب میں خضر راہ نظم شامل تھی پوری طویل نظم خضرہ کو انہوں نے زبانی پڑھایا ہاتھ میں کتاب نہ لی اور نہ ہم لوگوں کو کتاب پڑھنے دی کیا بات کئی گھنٹے بلکہ کئی دنوں تک وہ اس پر لیکچر دیتے رہے لیکن ظاہر ہی کہ ٹی مہنے کے بعد وہ ریڈر ہو کے علی گرڈ آگئے تو محمود علاہی صاحب آئے محمود علاہی صاحب کا معاملہ بھی ذرا برقس تھا اور یہ اتنے شفیق مجنو گورکپوری کے سامنے ہم لوگ بول نہیں سکتے تھے یعنی لبکشائی کیا ہوت ہیلانے کے بھی آرزو نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ ان کی آواز بڑی کرخت اور بڑے آلم آلم تھے ہی معنو میں کہ ان کا بڑا نام تھا آج بھی اردو عدب کی تاریخ محمود علاہی صاحب بلکل برقس تھے انتہائی شفیق ڈھیل اٹھالے اور انتہائی سادہ لو یہ الیگٹ سے پی ایج ڈی کر کے آئے تھے تو ظاہری کے وہی شیروانی وہی پیجاما لیکن شروع کے درجے میں جو بارہ تیرہ لڑکے بی اے میں تھے ان کے ساتھ جو ان کی شفقت آمیز ان کا جو رویہ تھا وہ انتہائی شکرداری کا مخلصانہ تھا اب ظاہری کے مجنو گورکپوری سے لے آئے تو ان کے بعد محود دلائی صاحب سے پھر ظاہری کے ایم اے اور پی ایج ڈی تک اور ابھی چند ہفتے انتقال سے پہلے تک ان سے وہ مراسم رہے ظاہری کے وہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ محمود علاہی صاحب تھے بلکل اور محمود علاہی صاحب بھی ظاہری کی خوش نصیب تھے اور اس بارے میں میں اپنی خوش نصیبی کا دوارہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ محمود علاہی صاحب رشید عمد صدیقی کے پروردہ تھے پروفیسر حسن کی نگرانی انہوں نے پی ایج ڈی کے گام کیا تھا تو ہندوستان کی بلکہ ہندوستان کیا ہندوستان برسغیر کے دو بڑے اسازہ دو بڑے عدیب دو بڑے نقاط دو بڑے دانشور سے انہوں فیضیاب تھے جن سے کہ مجھے بھی فیض اٹھانے کا موقع ملا اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ وہ رشید صاحب وہ ہیں جنہوں نے علماء اقبال کے گھر جا کر کے ان سے استعفادہ کیا ان پر ان کی زندگی میں طویل مقالات لکھے گویا اردو کے تمام پروفیسروں میں وہ پہلے پروفیسر ہیں جنہوں نے علماء اقبال پر طویل مقالات لکھے ان کی زندگی میں لکھے اور علماء اقبال کو بھی تنا اعتماد تھا کہ انہوں نے اپنے بچ پر کوئی گورننس کے لیے نگرانی کے لیے رشید صاحب کی مدد لی اور یہی نہیں رشید صاحب کا کہ گھر گئے رشید صاحب بیمار تھے جب وہ لیکچر دنی کے لیے آئے علماء اقبال تو رشید صاحب بیمار تھے اس لیکچر مشارک نہیں ہو سکے علماء اقبال ان کے گھر گئے ان کی خیریت پوچھی تو یہ عزاز میرے لیے ظاہری کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا بہت بڑی بات ہوتی ہے بلکہ حیرت کی بات ہے اور اس نسل کے لیے تو واقعی حیرت کی بات ہے کہ مجنو گورک پوری جیسا نقاد ہماری پوری عدب کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں تو جمالیات پر اس کی نظر ماکسی تنقید پر اس کی نظر اور جتنے شعبے ہو سکتے ہیں تنقید کے ان پر انہوں نے بہت کام کیا اور ان کے مختلف جو پہلو ہیں ان کی تنقید کے آج ہم ان سے نہ صرف استفادہ کرتے ہیں بلکہ آج بھی ہماری بصیرتیں ان کی تحریروں سے روشن ہوتی ہیں تو مجنو گورک پوری کا آپ نے زمانہ دیکھا نہ صرف زمانہ دیکھا بلکہ ان سے استفادہ کیا پھر وہاں سے وہ علیگڑ پھر چلے آئے تھے اور پھر ظاہر ہے نائنٹین فورٹی سیون کے بعد وہ پھر پاکستان چلے گئے تھے لیکن ہمیشہ وہ اس زمین کی طرف اس مٹی کی طرف پلٹ کر دیکھتے رہے اور ہمیشہ یہاں کی یادیں ان کے ذہن میں رہتی تھیں اس لیے کہ جب بھی یہاں سے کوئی جاتا تھا اور کئی انٹریوز میں نے ان کے پڑھے یہ صورتگر کچھ خوابوں کے جنگ کے ایڈیٹر ہیں وہ بھی انٹریو میں نے دیکھا تو اس میں محسوس ہوتا ہے کہ بار بار وہ پلٹ کر گورکپور کو بھی یاد کرتے ہیں علیگڑ کو بھی یاد کرتے ہیں یہاں کی آپ وہ ہوا کو یاد کرتے ہیں تو یہ بڑی بات ہے کہ آپ نے ان کی آنکھیں دیکھیں اور ان سے استفادہ کرنے کا آپ کو موقع ملا دوسری بڑی شخصیت جن کا آپ نے ذکر کیا محمود الہی صاحب حالی میں ان کا انتقال ہوا اللہ انہیں غریق رحمت کرے اور ہم سب ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا گو ہیں ان کی بڑی خدمات ہمارے ہاں خاص طور پر جب اتر پردش اردو اکیڈمی کے وہ سربراہ مقرر کیے گئے تو انہوں نے جن اسکیمز کے تحت اردو کے نہ صرف تحفظ کے لیے انہوں نے کوشش کی بلکہ کلیسکی متن کی دریافت اور ان کی اشاعت کا بڑا بیڑا انہوں نے اٹھایا اور یہ کام آج بھی اتنے بڑے پیمانے پر ہمارا کوئی ادارہ انجام نہیں دے سکا آپ کی جو ان سے اتنی طویل یادیں وابستہ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان یادوں میں سے کچھ جناب اگر صرف ان کی خدمات کا میں اعتراف کروں علم خدمات کا تو مجھے اس پورے منظر نامے میں کوئی اردو کا اصطاد ایسا مخلص خدمت گزارنے سمجھا تھا آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے اردو قصیدہ نگاری پر پی ایج ڈی کے کام کیا جو کتاب آج میں بہت میاری کام مانا جاتا ہے بلکل حوالہ بن چکی ہے میر جیسا شاعر اس کے نکات و شورہ کا ایک نیا ایڈیشن انہوں نے ایک بہت اہم مختوتے کی مطلب سے شائع کیا فسان ایجائب ہمارے نساب کا ایک جز ہے اس کے بنیادی مت پر انہوں نے کام کیا اور ظاہر کی مہدی افادی کے خطوط کو شائع کیا تو ان کی یہ سب کام تو ان کے علمی کاموں میں شامل ہیں لیکن انہوں نے جس طرح سے اپنے طلبہ کی پرورش کی اور ان کی تربیت کی اس کے مثال پر نہیں ملتی اب آپ نظر لگائیں کہ اس وقت ہندوستان کے کسی استاد کے زیر نگرانی یا ان کے پروردہ تیرہ پروفیسر نہیں ہیں یہ صرف محمود علیہی صاحب کا کمال ہے کہ ان کے تیرہ پروفیسر اردو کے نامور پروفیسروں میں اس وقت موجود ہیں اور جن میں ابھی آپ نے ایک آد دو نام لیے ہیں اور یہی نہیں پورے ہندوستان میں بلکہ کراچی انیورسٹی کے ڈاکٹر جمیل اسغر صاحب سے ملاقات تھی تو معلوم ہے کہ رامپور میں انہوں نے محمود علیہی صاحب سے درس لیا ہے کراچی انیورسٹی تک تو ان کا فیضان تو ہیدراباد کراچی اور ظاہر ہے کہ یہاں دہلی اور کشمیر اور لکھنو اور الیگڑ اب آپ سوچئے کہ ان کے چار چار پروفیسر علیہ گڑی نیورسٹی میں تنہا ہوں بلکہ تو محمود علیہی کے علاوہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی شخصیات کا آپ ذکر کریں جنہیں آج یہ نسل تقریباً بھولا چکی ہے گورکپور میں دیکھیں ان کے علاوہ محمود علیہی صاحب گورکپور تو اردو کا ایک زمانے تک خلقہ رہا ہے بلکہ وہاں آپ اسلامیہ کالیج کے پرنسپل رہا کرتے تھے جمیل صاحب چودری بہت جمیل صاحب وہ بظاہر پولٹیکل سائنس کی تھے لیکن اردو اور دوسری زبانوں سے بے حد شغرف دیتے انگریزی پڑھانے کے لئے غلاب مصطفی صاحب ایک استاد تھے جو علیگر سے فارغ تھے غلاب مصطفی صاحب کا کمال یہ تھا کہ میں نے بی ایو میں گورکپور اینورسٹی کے کسی استاد کو اتنا زباندان اور اتنی سکالرشپ نہیں دیکھی جو مصطفی صاحب انٹرمیٹر کلاس میں آپ کو یقین نہیں آئے کہ شیکسپیر کی میکبت انہوں نے پڑھانی شروع کی جو اس وقت کے انٹر کے نصاب میں شامل تھی یوپی بورڈ میں پندرہ دن تک صرف میکبت پر انہوں نے لیکچر دیا کیا بات پندرہ دن تک اور اس میں نہیں کہ کوئی ایک لفظ انگریزی کے علاوہ آ جائے جے جے اور ظاہر کی کوئی شہروانی پجامی میں حدوس لیکن کیا ڈیووشن تھا کیا تعلق تھا بلکہ کیوں کہیے کہ کیا وابستگی تھی اور شمشور آفاق صاحب وہاں اردو کے استاد تھے اس کے علاوہ آپ مہدی افادی کا جو گھرانہ تھا جو ظاہر اس کا نام و مقام ان کی بیگم اس وقت تک زندہ تھی اور ان کی بیگم نے جس طرح مہدی افادی کی خطوط فراہم کرنے مدد کی جسے مہدلائی صاحب نے شائع کیا وہ بھی ایک عجیب و غریب کارناوہ تھا وہاں ایک شخص صورہ کرتے تھے واحدی صاحب جن کی اپنی ایک لائبری تھی اور پورے شہر میں اردو سے شغف رکھنے والے یا اردو سے مد رکھنے آرام کے لیے جو ایک سرمایہ فرام کرتے تھے اس کے علاوہ میں آپ سے اس کروں کہ وہاں ایک شخصیت تھی حکیم وسی صاحب کی بظاہر تو وہ حکمت کے فن سے واقف تھے وہ حکمت کرتے تھے لیکن وہ شہر میں بہت مقبول و معروف تھے اور چاہر طلبہ کی وہ مدد بھی کرتے تھے وہاں ایک صاحب اور ہوا کرتے تھے جو تاہا صاحب ممت تاہا انساری صاحب جن کے بیٹے ڈاکٹر محتقی سودین صاحب ہیں یہ فلاحی کاموں میں یہ لوگ بڑی دلچسپی لیتے تھے اردو کے جلسے جلوس مذاکروں محفلوں کو آرازتہ کرنا یہ ایک عام گورک پور کی فضا کو اردو سے روشناس ہی نہیں بلکہ اردو سے معبور کرنے میں ان لوگوں کو بڑا دخلہ ہے جس میں محمود رائی صاحب کا سب سے بڑا رول ہے بلکہ ابھی ایک کتاب آئی تو میں نے دیکھا وہاں شبنم گورک پوری وہ بھی مشاعروں میں بہت ترنم سے اپنا کلام سنا تھے بہت مقبول تھے جناب شبنم گورک پوری کا تو آپ ان کی صلاحیتوں کو ان کو ایفان نہیں ہو سکا انہوں نے تو انگریزی کی معروف نظموں کا جس آہنگ کے ساتھ اردو میں ترجمہ کیا وہ حیرت خیز ہے خاصت تو شیلی اور کیٹس کے تراجم باہرانگ بھی تراجم کیے ورڈ سورز کی تراجم کیے اور ان کو جو ایک ترجمہ کا لباس نہیں بلکہ لگتا ہے کہ تخلیقی لباس بنایا آہنگ اور نغمکی میں وہ نظمیں میں سوچتا ہوں کہ شاید میری نظر سے ایسی نہیں گزری جو شبنم گورکپوری نے مزید کی بات یہ ہے کہ ان سے پہلے ہندی گورکپوری ایک شاعر وہاں ہوگی تھے جو محمود رائی صاحب کے اس شاعریے میں استاد تھے تو یہ ایک پورا نظام تھا وہاں کا بلکہ نظام نے کہی کہ یہ ایک پوری کہکشاں تھی جو اچھا اور پھر اس کے علاوہ قاضی عدیل عباسی صاحب کو ہم نے فراموش کرنا چاہتے جنہوں نے اقبال کے ساتھ کام کیا تھا زمیدار اخبار میں کام کیا تھا قاضی عدیل عباسی اور قاضی شاکیل عباسی یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اردو کو فروغ دینے میں تن من کی بازی لگائی اور آپ کو اندازہ ان کے کئی کتابیں اقبال پر قاضی عدیل عباسی صاحب پر شایب ہوں تو یہ یہ تو میرے زمانے کی بات ہے منظورہ اس سے بہت دیکھیں کہ فراغ گورکپوری وہیں ہاں وہ گورکور کا تذکرہ نامکمل رہ جاتا ہے اگر رگو پرتی صاحب فراغ کا نام نہ لیا جائے اگرچہ وہ گورکور میں نہیں رہے جب پوری زندگی ان کی الہباد میں لیکن نام کی نسبت ان کی ہے اور ان سے بڑے جو بڑے ایک شاعر گزرے جنہوں نے سب سے بڑا کام کیا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ مسنوی مولانا روم کی کا ترجمہ منظوم اردو میں کیا جی مسنوی میرہ طلب مسنوی کا نام اس کا ہے اور بڑی زخیم جتا مسنوی کے سارے کلام کو اردو منطقے کرنا آسان کام نہیں تھا لیکن یہ انہوں نے باسی صاحب نے کیا اور آگے چلیے تو ریاض خیر آبادی کی قیمگا یہی ہے اور ظاہر ہے کہ اردو میں ریاض خیر آبادی خمریات کا تنہا شاعر ہے جس کا شعر مجھے آج تک یاد ہے خدا کے ہاتھ ہے بکنا نہ بکنا میں کہہ ساقی برابر مسجد جامعہ کہ اب ہم نے دکا رکھ لی تو ریاض کی سرزمین ہے وچھی پیلی خراب پیلی جیسی پائی شراب پیلی اور پھر اصغر گونڈوی اور جگر پرادوادی کبھی ایک زمانے تک یہاں سے تعلق رہا ہے اور اس کے علاوہ ایک دوسری محفل ہے جو دینیات میں یعنی علم کلام میں اور گورپی پیو سے ملا ہوا آپ کا آزمگڑ ہے اور آزمگڑ کی سرزمین شبلی جیسا نابغہ روزگار اور پورا دبستان شبلی کا یہ اسی دیار کی دین ہے اور پھر میں آپ سے اس کروں کہ کبھی آپ نے اس طرح سوچا ہوگا کہ یہ پورا خطہ جو ہے اترانچل کا یہ اتنا زرخیز کہ ہندوستان کا کوئی علاقہ اس کی زرخیزی کا مقابلہ نہیں کر سکتا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پانچ نہیں چھے وزیر آزم اسی الہاباس چکوارپور کے درمیان کے جی اور مرشید حمد صدیقی ہو یا شنگرہ چاریہ ہوں یہ پوری زمین جو ہے بڑی قدعور شخصیات وہاں پیدا ہوئیں اور ان کا نام اس زمانے میں بھی اور آج کی تاریخ میں بھی بہت نمائی طور پر انہیں یاد کیا جاتا ہے عبدالحق صاحب گورکپور میں آپ کی طالب علمی کا زمانہ پھر آپ وہاں سے لگڑ گئے لیکن جب آپ گورکپور میں زیر تعلیم تھے تو دلی ایک عدبی مرکز کی حیثیت سے ظاہر ہے سب سے نمائی طور پر یہ شہر نظر آ رہا تھا بڑی قدعور شخصیات یہاں موجود تھیں اور یہاں کی عدبی سرگرمیہ یہاں کی علمی سرگرمیہ ان کی اطلاعات آپ کو وہاں ملتی رہتی تھیں گورکپور میں تو ایک یہ ہوتا ہے کہ دوسرے علاقوں میں رہ کر دلی کی طرف ہمیشہ لوگ ایک حسرتی نگاہ سے دیکھتے ہیں دلی آپ قیامت تو خیر باد میں ہوئی لیکن جب یہاں کی شخصیات اور ان کے کارناموں اور یہاں کی تحریکات اور رجحانات کی اطلاعات جب آپ تک پہنچتی تھیں تو اس وقت کیا محسوس ہوتا تھا آپ کو میں معافی چاہتا ہوں اس لئے کہ دلی کی کوئی کشیش مجھے متاثر نہیں کر سکی اس لئے کہ آپ کو شاید یاد ہو کہ ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے آدھی روٹی کھانا بنارس میں رہنا تو میں اپنی سرزمین کو دلی سے بہت بہتر سمجھتا تھا اور شاید میں دلی آتا بھی نہیں لیکن چونکہ استاد کا حکم صورت یہ تھی کہ میرے پی ایج ڈی کے اگزامنر خواجمت فاروقی خواجمت فاروقی نے میری تھیسز دیکھی تھی اور وہ پتہ نہیں کیوں کچھ زیادہ متاثر تھے یہاں ایک آسامی تین مہنے کے لئے خالی ہوئی جو لیو ویکنزی پر انہوں نے خط تو نہیں لکھا بوجوہ احتیاط کے طور پر حسن صاحب سے کہا کہ بھائی آپ محمد علیہ صاحب کو خط لکھیں کہ وہ عبدالحق صاحب کو یہاں بھی بھیج دیں چنانچہ حسن صاحب نے محمد علیہ صاحب کو خط لکھا اور دلی آیا تو مجھے واقعی بہت خراب سا لگا اس لئے کہ یہاں کی تگدو اور یہاں کی دشواریاں اور یہاں کی بس کے سفر اور ظاہری کے بلکل اجنبی اور اس سے پہلے ایک بار میں دلی آ چکا تھا اتفاق یہ ہے کہ زمانے میں ہندو پاک کی جنگ چل گئی تھی اور راتوں میں جو یہاں کا سنناٹا اور جو کرفی لگتا تھا وہ مجھے میرے لئے بڑا حیبت خیزتا خیر یہاں میں آیا تو دیکھ کر کے یہ خوش ہوا کچھ دنوں کے بعد کہ یہاں کا ماہور ظاہر ہے کہ گورکور کے ماہور سے بالکل بدلہ ہوا اور بس یہ خوش بختی رہی ہے کہ مجھے دہلی انیورسٹی میں آنے کا موقع ملا تو دہلی انیورسٹی جو ہے ظاہر ہے کہ اب بھی ایک پریمیر انیورسٹی ملکی ہے اس کے علاوہ پڑھائی کا اسازہ کا کردار و گفتار کا جو میار دہلی انیورسٹی کا اس زمانے میں دیکھنے کو ملا وہ کسی اور جگہ ظاہر ہے کہ یہاں اس زمانے میں تو جینگوہب کا قیام بھی نہیں بتا صرف جامعہ ایک تھی لیکن جامعہ کی حصد بھی اس زمانے میں انیورسٹی کی نہیں ہوایی تھی تو دہلی انیورسٹی نے بہت متاثر کیا خاص طور سے ان اسازہ کے ساتھ خاجمت فاروقی جیسا مدبر جیسا تداور شخصیات جیسا منصوبہ بند جیسا زی علم ظاہر کہ ان کو ایک شوق تھا کہ ملک بھر کے اردو اسازہ کو خاص طور سے جن کے پاس کچھ لیوی بساتھ ہے ان کو اکٹھا کرنے کے عجیب غریب شوق تھا محمد حسن صاحب کو وہ علیگر سے لے آئے جی زیاد صاحب ریٹائر ہو چکے تھے علیگر اینورسٹی کے ان کو فارسی کے پروفیسر اور متن پر جو ان کی نظر تھی وہ کسی فارسی دانگی نہیں تھی ان کو شعبے میں لے آئے بلک بلک اور زمانے میں قمر صاحب نارنگ صاحب یہ سارے لوگ یہ پوری کہکشہ جو بعد میں وردو کی ساری ذمہ داریوں کے محافظ بنے بلکہ اور مختلف انیورسٹی میں پھیلے بلکہ عبداللہ صاحب دلی کا ذکر تو ہم تفصیل سے کریں گے اس لیے کہ بہت سی شخصیات ہیں اور اپنی عمر کا آپ نے ایک بڑا حصہ اس شہر میں بسر کیا ہے لیکن آپ کی زندگی کا ایک پڑاؤ علیگر بھی ہے اور علیگر کے زمانے قیام اور ظاہر ہے آپ شعبہ فارسی میں زیر تعلیم تھے تو وہاں کئی شخصیات تھیں خیر رشید احمد صدیقی سے تو آپ کو بڑا کہرہ لگاؤ تھا تعلق خاطر لیکن اور بھی شخصیات تھیں نظیر احمد صاحب تھے جن سے آپ قربت رکھتے تھے تو علیگر کی کچھ یادیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ تازہ ہو جائیں علیگر میری یادوں کے شمار میں بہت خفیف سا وقفہ ہے اس لیے کہ میں یہاں لیکچر ہو چکا تھا پروفیسر فاروقی صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ اقبال پڑھ لیں ہیں اور اقبال پڑھنے کے لیے فارسی کا جانا ضروری ہے میں اقبال کو جاننے کے لیے فارسی کی شدبت تو رکھتا تھا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم فارسی کے نساب کی تدریس کے لیے چاہتے ہیں کہ آپ فارسی سے ایم اے کر لیں تو ان کے کہنے سے میں نے فارسی میں داخلہ لیا اور علیگردین انیورسٹی دو سال آتا جاتا رہا اور اس طرح سے وہاں سے میں نے فارسی سے ایم اے کیا لیکن مزید کی بات یہ کہ وہاں مجھے بظاہر تو میں فارسی سے ایم اے کر رہا تھا لیکن اردو اور فارسی کے اسازدہ کچھ ایسے شناسہ کچھ ایسے پہچانے ہوئے تھے کہ مجھے بھی رشکاتا تھا اس لیے کہ قدو ہماری انیورسٹی کے چار پروفیسر یعنی چار اسازدہ یہاں آ چکے تھے جس میں اصغر ابباز انصار اللہ نظر قاضی برادران یہ گورپی انیورسٹی کے پروردت ہے یہ لوگ یہاں موجود تھے اچھا نظیر صاحب سے ایک گونہ تعلق یہ تھا کہ دیوان حافظ جو انہوں نے مرتب کیا وہ دیوان حافظ جو قدیم ترین نسخہ ہے دنیا کا وہ جونپور سے برامت ہوا اچھا جی وہ قدیم ترین نسخہ جو دنیا کا سب سے بیش قیمتی سرمایہ ہے وہ محمود علیہ صاحب کو ملا اچھا اور وہ خانقہ رشیدیہ جونپور میں محفوظ تھا ان کے ساتھ میں بھی کتابوں کی جھاڑ پوچھ اور صفائی میں لگا رہتا تھا جب محمود علیہ صاحب وہاں آتے تھے جونپور تو پیپن کے ساتھ ہوتا تھا ان کو وہ نسخہ بلا تو انہوں نے نظیر صاحب کے حوالے کیا تو نظیر صاحب سے پریش شناس آئی تو اس طرح سے ہوئی دوسری شناس آئی یہ ہو کہ وہ بھی میرے اگزامنر تھے میں اردو کا میری تھیسس اردو میں لیکن چونکہ علامہ اقبال کی شاعری کا بڑا حصہ جو ہے فارسی میں بھی ہے لہٰذا محمود علیہ صاحب نے ایک اردو کے پروفیسر کو اور ایک فارسی کے پروفیسر کو میری تھیسس کا اگزامنر رکھا تھا اور یہ بات بھی ذرا حیرت انگیز ہے تو نظیر صاحب میرے فارسی گویا کے استاد بھی تھے اور میری پیش جی کے نگرہ بھی تھے اور ایک تیسری بات یہ تھی کہ میرا ان کا ایک دلی تعلق بھی تھا اس لئے کہ فارسی میں میں ان سے زیادہ بڑا اسکالر اور بڑا ذی علم کسی کو اور نہیں پایا اور ان سے بنے بڑا اقتصاب کیا کہ وہ بداہر فارسی کے تھے لیکن وہ غالب اور اقبال پر بھی ان کی اتضیح نظر تھی تو علی گھٹ میں یہ لوگ تو تھے لیکن اس کے علاوہ بھی وہاں خلور رحم آزمی تھے جو آزم گھٹ سے آئے تھے جی ایک نسبت یہ بھی تھی رشید صاحب جو سب کے سرپرست تھے وہ جونپور کے تھے تو ان سے ایک گناہ ذہنی ہی نہیں بلکہ ایک شخصی اور ذاتی تعلق میں تھا ان کے گھر آنا جانا اور جو ان کے خطوط میں نے شائع کیا جو انہوں نے جو خطوط مجھے لکھے اس سے آپ کو اندادہ ہوگا کہ ہمارے ان کے مراسی اس طرح بھی تھے اور ایک صورت اور بھی تھی کہ جونپور آزم گھٹ گورکپور کے تقریباً سو سے زیادہ طلبہ اس وقت آئے جو میرے ساتھیوں میں سے تھے اور جو ہم جماعتوں میں سے تھے یا عزیزوں اقاریب میں سے تھے تو جونپور کے طلبہ آزم گھٹ کے طلبہ گورکپور کے طلبہ تو ان سے لگا کہ علی گھٹ بہت ہی میری ایک شناسہ جگہ ہے اور یہاں اگر کچھ دن ٹھہر کے دیکھوں احمد فراز کی زبان میں تو شاید علی گھٹ بور قریصے دیکھ سکوں عبدالحق صاحب علی گھٹ کا زمانہ گورکپور کا زمانہ آپ کی طالب علمی کے بعد درس و تدریس کے فرائز ایسی ذمہ داری کا کام آپ کے کاندھوں پر آیا اور ظاہر اس حد کے جتنے اہم لکھنے والے تھے ان کی نظر آپ پر تھی اور نظر انتخاب آپ پر پڑھیا اور عبداللی یونیورسٹی میں استاد مقرر ہوئے اور ظاہر ہے یہاں سے پھر ایک طویل سلسلہ ہے آپ کی علمی خدمات کا بھی آپ کی زندگی کے لمحات کا اور ان کے تجربوں کا بھی تو ان سارے ایسی یادیں ہیں کہ انہیں اگر ہم یاد کریں تو بہت سے ایسے پہلو نکل آئیں گے جن سے آج ہم استفادہ کر سکتے ہیں اور خاص طور پر یہ جو نسل ہے جو بہت سے پرانی باتیں اس تک کسی وسیلے سے نہیں پہنچی ہے تو وہ باتیں اگر اس نسل تک اگر وہ منتقل ہوتی ہیں تو ایک بڑا فیضان ان کے لئے یہ ثابت ہوگا اس لئے کہ ساری باتیں کتابوں کے ذریعے نہیں آ پاتی بہت سے وربل جو کمیونکیشن ہے اس کے ذریعے بہت سے باتیں منتقل ہو جاتی ہیں چونکہ وقت ہو چکا ہے اس لئے اب اپنے میزبان موید رشیدی کو دیجئے جازت یاد ماضی ہے یا کوئی روشنیوں کا سفر سلسلہ در سلسلہ ہے آرزوں کا سفر کتنے موسم آئے ٹھہرے اور پکارے چل دیئے چھوڑ کر تنہا ہمیں کس کے سہارے چل دیئے کہکہوں کا آنسوں کا آرزوں کا حساب مانگتا ہے وقت ہم سے گزرے لمحوں کا مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے ہی دیکھنے ہی دیکھنے p یاد ماضی ہے یا کوئی روشنیوں کا سفر سلسلہ در سلسلہ ہے آرزوں کا سفر کتنے موسم آئے ڈھہرے اور پکارے چل دیئے چھوڑ کر تنہا ہمیں کس کے سہارے چل دیئے کہکہوں کا آسوں کا آرزوں کا حساب مانگتا ہے وقت ہم سے گزر لمحوں کا حساب مانگتا ہے وقت ہم سے گزر لمحوں کا حساب ناظرین آداب راج کا یہ خوبصورت پرگرام ڈی ڈی اردو کی فخریہ پیشکش تاریخی شعور اور آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے ایک نیا سلسلہ ایک نئی کوشش یادیں میں آپ کا میزبان محید رشیدی آج ہمارے اس پرگرام میں موجود ہیں پروفیسر عبدالحق صاحب عبدالحق صاحب آپ کا اس پرگرام میں خیر مقتم کرتے ہیں شکریہ عبدالحق صاحب اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے وہ زمانہ دیکھا ہے 1939 میں آپ کی ولادت ہوئی اور ظاہر ہے وہ غلام ہندوستان کہہ سکتے ہیں انگریزوں کی حکومت تھی اور اس کے بعد 1947 کا زمانہ آپ نے دیکھا تو ایک بیچارگی اور ایک کرب کا عالم تو تھا اور خاص طور پر تقسیم کے بعد اردو پر ایک کہنا چاہیے کہ تھوڑا سا برا وقت آیا آج تو وہ صورتحال نہیں ہے آج تو اردو کے ساتھ پھر بھی بہت سے مواقع ہیں اور اردو کے ذریعے لوگ بہت ترقی کر رہے ہیں اور بہت سے ایسے شعبے کھل گئے ہیں جہاں بہت کامیاب یہاں حاصل کی جا سکتی ہیں لیکن وہ زمانہ جب ہمارے ذہن میں آتا ہے ہم تو کتابوں کے ذریعے اس زمانے کو جانتے ہیں لیکن آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اردو کی صورتحال اس زمانے میں کیا تھی یہ بڑا دلدوست سوال ہے ظاہر کہ آزادی کے بعد ایک آبادیوں کے بکھرنے اور ٹوٹنے کا جو سلسلہ شروع ہوا تو اس کا اثر اردو پہ بھی بڑا آپ اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں جب میں آیا ہوں اس سے کچھ سانوں پہلے یہ دہلی کو فخر جاتا ہے خاص طرح دہلی انیورسٹی کو فخر جاتا ہے کہ یہاں اردو ڈپارٹمنٹ قائم تھا یعنی علی گھٹ کے بعد یہ انیورسٹی اردو کی تدریس میں بلکہ اردو ہی نہیں اردو فارسی اور عربی یہ تینوں شعبے مشترک تھے انیس سو اٹھاون میں فاروقی صاحب نے کوشش کر کے اور ظاہر کہ یہ ان کی ذاتی کوشش کرنتیجہ تھا کہ انہوں نے مولانا آزاد اور پندی تینوں سے مدد لے کر کے اردو کے شعبے کو فارسی اور عربی شعبے سے الگ کلایا اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ حکمت عملی اردو کا تعلق تو ٹھیک ہے اپنے زبان کی حد تک لسان کی حد تک اور تحزیب کی حد تک اردو فارسی سے ہے لیکن اردو جدید زبانوں کے زیل میں آتی ہے اردو کا ان کلاس کی زبانوں سے اتنا گہرہ ربط نہیں ہی جتنا کی جدید زبانوں سے ہیں تو فاروق صاحب نے شعبے کو اور اس میں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ جب شعبہ الگ ہوگا تو اپنی ترقی کے راہیں وہ خود تلاش کرے گا بلکہ چنانچہ انہوں نے انیس سو اٹھامن میں دیلی اردو دیپارٹمنٹ کا قیام بحثیت ایک الگ سے شعبہ اردو کے طور پر کیا اس کے بعد دیپارٹمنٹ نے پھننا پھولنا شروع کیا جب میں انیس سو پیسٹھ میں آیا تو وہ ظاہرے کی اردو شعبہ خاصا ترقی کر چکا تھا اور خاصا ہی نہیں بلکہ اس زمانے میں تو اتنے افراد جو شعبہ کے کارکنان میں سے تھے اتنے اسات ازہ کسی اور شعبہ میں نہیں تھے ہندوستان کی کسی انورسٹی کے شعبہ میں یہ صورت ہے اور آپ اسے اندازہ لگائیں کہ انیس سو تیسٹھ میں ملکہ پہلا وزیر عظم یعنی پنی جوالہ نیرو شعبہ اردو میں تشیر آتے ہیں یہ آج تک شاید ہی کسی اردو کے شعبہ کو یا بہت سے شعبہ کو یہ عزاز نہیں ملا اور میں آپ سے اعزت کروں کہ انیس سو سرسٹھ میں سرپلی ڈاکٹر راتا کرشنن ڈیپارٹمنٹ تشریف لائے یہ وہ لمحات ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد زاکر صاحب بھی ڈیپارٹمنٹ بہت سے صدر کے ڈیپارٹمنٹ کے ایک تقریب میں وہ بھی آئے تو یہ اچھا اس کو بھی چھوڑیے جب میں گورکبر میں ریسرچ کر رہا تھا تو یہ اردو اخباروں میں خبر آئی کہ امریکہ کے صدر ایزنہور ہندوستان تشریف لائے تھے اور ان کو پنڈیت نہرون نے ازازی ڈگری کا اعلان کیا اور دہلی انیورسٹی نے ان کو ازازی ڈگری دی اس موقع پر پروفیسر خاجبت فاروقی نے شعبے کی ایک کتاب جو تذکر ہے سرور کے نام سے ہے اس کا ایک نسخہ ان کو پیش کیا اب امریکہ کے صدر کو اردو کی ایک کتاب کا پیش کیا جانا پورے ہندوستان کے لیے خبر تھی بلکل یہ اور نمائی طور پر چھپی تو ہم لوگوں کو بھی حیرت ہوئی کہ گورکبر میں چلیئے اردو ہندوستان میں ہے اور اس آنبان سے ہے کہ امریکہ کے صدر کو اردو کی کتاب کا ایک نسخہ پیش کیا جا رہا ہے ظاہری کے فاروقی ساتھ تھے اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس رونق نشینی نے یا یوں کہیے کہ اس دل فریبی نے ہم سبھی لوگوں کو متاثر کیا خاجہ حمد فاروقی نے پڑیت نہرون کو مدعو کیا ڈیبارٹمنٹ شرف آئے ڈاکٹر رادہ کرشٹن اور ڈاکٹر زاگری اچھا یہی نہیں بلکہ پوری انورسٹی میں شعبہ اردو کا جو نام و مقام تھا وہ سائنس کے لوگ بھی حاصل نہ کر سکے اور اسی وجہ سے خاجہ حمد فاروقی جو ہے وہ کبھی کبھی محسود ہوتے تھے یہ باعث سے رشک بنتے تھے اور علمی سطح پہ ابھی آپ نے ذکر گیا کہ خاجہ حمد فاروقی کی ذات کرامی تھی جس نے شعبہ کی ایک ایسا یونٹ دیا جو ہندوستان کی کسی شعبہ کو حاصل نہیں تھا انہوں نے ایک پبلکیشن یونٹ قائم کیا اور وہ پبلکیشن یونٹ باقی رہا جتنے اتنے کام کیے اتنے کام کی کہ اب تک آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے زمانے تک تقریباً ساٹھ سے زیادہ کتابیں شائب ہو چکتی تھیں جس میں کلاس کی متون بھی تھے لغات بھی تھے اور یہ تذکرے بھی تھے اور اہد غالب ہماری ڈیپارپن کا ایک خاص وصف رہا ہے کہ غالب اور اہد غالب پر خصوصی متعلقہ بلکہ اور آپ سن کے یہ بھی خوش ہوں گے کہ میرے آنے کے بعد آہ ڈیپارٹمنٹ کی فضا جو بدلی تو اقبالیات کو بھی یہاں اس زمانے تک اقبال کو ذرا بوجوہ آہ زیادہ ترجیح نہیں دی جاتی تھی لیکن فاروقی صاحب نے مجھے پرموٹ کیا اور پرموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اقبال شناسی آہ کو آپ اثر نو یہاں ترائیں چنانچہ آہ آپ کو اندازہ ہے کہ تقریباً اٹھارہ تحقیقی مقالے آہ ڈیلی ایورسٹی میں علامہ اقبال میں لکھے گئے یہ ہندوستان کی کسی ایورسٹی کے کسی شعبے کو یہ ازاز نہیں حاصل ہے اور آپ اندازہ لگائیں کہ انیس سو ارسٹھ میں خاجمت فاروق نے مختوتہ شناسی کا کورس کورس شروع کیا اور جو آج تک ہندوستان پاکستان کی کسی ایورسٹی میں آہ اردو کے سلسلے میں نہیں پڑھا جاتا ہے یہ ان کا کارناوہ ہے اور پھر مزید یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ انیس سو سرسٹھ میں خاجمت فاروقی پرنس مفخم جا یعنی نظام حضر آباد کے وارث کو بلا گلاتے ہیں نظام لیکچر کا احتمام کیا نظام خطبات کا احتمام کیا جس میں ڈاکٹر رادہ کرشن تشیل آئے تھے بڑی شخصیات جو پرنس مفخم جا دیکھا کہ ہاں کیا نظام حضر آباد ہو سکتے ہیں ان کے ورسہ کیا ہو سکتے ہیں اور کیا وہ ہٹو بجو کا کیا سلسلہ ہو سکتا ہے یہ وہ چیزیں تھی کہ جو اردو شعبے نے دیا اور اسے متاثر کیا نتیہ ہے کہ اس کی وجہ سے اب ہمارے اسازہ بھی بڑے فال رہتے تھے اب ظاہری کے پروسر قمر رئیس ہوں یا زہر مسدیقی ہوں ظاہری پھر تو یہاں سے یادوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے لوگوں سے ایک جو یادیں ہی نہیں بلکہ ان کی جو خوشگوار صحبتیں اور رفاقتیں حاصل تھیں بلکل کہ انہوں نے اب ظاہری کے شعبے میں سب سے سب سے کم عمر میں داخل ہوا تو سب کی شفقتیں بھی تھی سب کی انہائیتیں بھی تھی اور سب کی تربیت بھی تھی بلکہ آپ کو کوئی بتائیں کہ پروسر زہر مسدیقی صاحب چونکہ اب دو فضلحق اور عبدالحق کی کٹھا ہو گئے تھے اور یہ دونوں گورکپور سے آئے تھے تو ہم لوگوں کو وہ حقوقی کہا کرتے تھے اچھا شعبے کے بیشتر ساتھی کہتے ہیں یہ حقوق کہاں ہیں فضلحق اور عبدالحق تو یہ ان کی دل نوازیاں تھی اور ساتھی ساتھ آپ سے ارس کروں کہ یہاں پروسر قمر رئیس بھی شائر پروسر ڈاکٹر مغودیز غزیدین فریدی بھی شائر زہیر احمد صدیقی بھی شائر تو یہ شہرہ کا ایک ایک شہرہ کی ایک تسلیس یعنی تین ذاویہ موجود تھے تو کبھی کبھی شعبے میں کبھی کوئی اکثر شعبے سے باہر شیر کی محفیرہ بھی آباد ہوتی اچھا ہم سب لوگ تقریباً مادل ٹاؤن میں رہتے تھے مادل ٹاؤن میں بلکہ ایک پوری بستی آباد ہو گئی تھی اور اس زمانے میں انیورسٹی کے بیشتر اساس دہ مادل ٹاؤن میں رہتے تھے تو یہ ماہم مل بیٹھتے تھے اور شام کو ایک معمول تھا کہ مادل ٹاؤن میں ہم سب لوگ ٹہلتے بھی تھے اب اس کی نتیب یہ ہوتا تھا کہ شام کو مادل ٹاؤن کی پوری فضاء انیورسٹی کے اساس سے گونجتی تھی تو یہ دہلی انیورسٹی کا یہ ماہول تو یہ صرف اردو کا معاملہ تھا میں آؤسس کروں کہ اردو کی خاطر پروفیسر یو این سنگھ جو پی بی سی بات جی مائٹمیٹک سے پروفیسر جو الہاباد انیورسٹی کے وائی چانسل بھی ہوئے پروفیسر یو این سنگھ پروفیسر سروب سنگھ جو بعد میں وائی چانسل ہوئے جی پروفیسر نگین جو ہندی کے تھے ان سب کے لیکچرز پروفیسر ستیورت جو اس وقت سنسل کی دنیا کے سب سے بڑے سکالر ہیں ان کو جو جیان پیٹھ جی بارٹن کو ملا ہے مل چکا ہے وہ آکے سنسل کے سوندر شاست پر ہمارے ہاں لیکچر دیتے تھے تو اب یہ وہ زمانی تھے کہ مختلف انٹرڈسپلری لیکچرز سے ہم لوگ کو بڑا فائدہ پہنچتا تھا اور ان کی صحبتوں سے ایک جو تمانیت حاصل ہوتی تھی ایک جو مسرد علمی مسرد جو حاصل ہوتی تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج اس زمانے کی بدنصیبی میں تبدیل ہو گئی ہے نہیں وہ عبدالحق صاحب دلی یونیورسٹی کا اردو شعبہ خاص طور پر اور آپ نے جتنی اس کی خدمات اور اس کی شہرت کے جو اسباب ہیں وہ آپ نے بتایا آج بھی اگر ہم دیکھیں ہندوستان کے مختلف جو یونیورسٹیز ہیں اور جو مختلف ادارے ہیں جہاں اردو کے شعبے قائم ہیں ان میں دلی یونیورسٹی کے اردو شعبے کا امتیاز آج بھی برقرار ہے اور یہاں اداروں کی سطح پر دیکھا جائے تو کئی ادارے ہیں غالب انسٹیوٹ ہے کئی ادارے ہیں ایسے اور ماضی میں بھی اگر جائیں تو یہاں دلی کالج کی خدمات ہماری تاریخ میں بہت نمائع ہیں اور خاص طور پر اردو نصر کی ترقی میں کہ جس طرح فورٹ ویلیم کالج سے اردو نصر کی ترقی کا آغاز تو ہوتا ہے کہ سلیز زبان اور بول چائل کی زبان کو رواج دیا جائے لیکن دلی کالج نے جس طرح سائنس کے اور فلسفہ اور منطق اور دوسرے اس طرح کے موضوعات کو آسان نصر میں پیش کیا تو وہ خدمات وہاں سے وہ سلسلہ ملتا ہے وہ تعلیم و تدریز کا کہ ایسی ایسی شخصیات وابست آتی ہیں سہبائی تھے وہاں ماسٹر رام چندر تھے اور بڑی اہم شخصیات تھیں تو وہ زمانہ اور اس کے بعد پھر دلی یونیورسٹی انیس سو بائیس میں یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا سنٹر لیجسلیٹیو اسمبلی کے تحت اور پھر اس وقت تین کالجز تھے ہندو کالج رام جس کالج اور سینٹیس ٹیفنس کالج ایٹین ایٹی ون میں سینٹیس ٹیفنس کالج کا قیام عمل میں آیا سب سے قدیم کالج اور وہ تین کالجز تھے جب یونیورسٹی فارم ہوئی تھی اس زمانے میں بھی یہ تین زبانیں سٹیفنس میں پڑھائی جاتی تھیں عربی اور فارسی اور اردو اور وہاں سے بھی بڑی شخصیات فرطاللہ بیگ جیسی شخصیت اس کالج سے وابستہ رہی ہے اور دوسری بڑی شخصیات تو وہاں سے پھر دلی یونیورسٹی کے اردو شعبے تک کا سفر بہت دلچسپ سفر معلوم پڑتا ہے میں آپ سے اس کروں بھی دیکھیں انیورسٹی تو وہ ایک مرکز ہوا کرتا ہے ایک نقطہ آغاز ہوتا ہے بلکہ یوں کہیں کہ ایک نقطہ ارتکاز ہے انیورسٹی کی شناخت تو اس کے اداروں سے ہوتی ہے بلکہ یا جیسے افراد کی شناخت میں اس کے کاموں سے ہوتی ہے تو دہلی انیورسٹی کے یہ قسمتی رہی ہے کہ اس کے کالجز بہت پیش پیش تھے خاصت سے تعلیم و تدریس میں نہیں بلکہ اس کالرشپ میں بھی آپ نے جن کالجوں کا نام لیا ہے اب ظاہر ہے کہ آج بھی میں بلا کسی امتیاز کے یا بلا کسی تکلف کر رہا ہوں کہ آج بھی ان کالجوں کا جو میار ہے وہ ملک کی بڑی اتعداد کے جو کالج یا ادارے ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں چاہے وہ سینڈسونس کالج ہو یا ہندو کالج ہو اور ابھی آپ نے دلی کالج کا ذکر ہے دلی کالج تو اردو فارسی اور عربی کا ایک مرکزی مہور رہا ہے بلکہ اور اس کو انہی لوگوں نے کیٹر کیا ہے انیورسٹی کو اور آپ یہ دیکھیں کہ بیشتر اساسزہ اس وقت انیورسٹی کی تعداد میں طلبہ کی کمی تھی اساسزہ بھی بہت کم تھے لیکن یہ نظام دیکھیں کہ ایم اے میں داخلہ اب بھی کالجوں میں ہوتا ہے اور اب بھی جو ٹیچنگ کا جو یعنی تدریس کا جو نظام ہے کہ کالج کے اساسزہ انیورسٹی پڑھانے آتے ہیں انیورسٹی کے اساسزہ کالج بھی بھی جو اپنے اپنے موضوع کے خاص ماہیٹین میں ہیں یہ جو ایک نظام تھا ہی بہت دیلی انیورسٹی کی اروج کے لیے یا اس کی ترقی کے لیے بہت مفید تھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ دیرے دیرے کرتے کرتے ہیں آج تقریباً چھے آسی کیا نوے کالج دیلی انیورسٹی قیام میں بڑی بڑی تعداد جی اور یہ ایک دو نہیں سات آٹھ لاکھ طلبہ اس وقت تعلیم ہیں ایک شہر میں اور یہی نہیں آپ دیکھیں کہ آٹھ ہزار دیلی انیورسٹی کے اسازہ ہیں تو آٹھ ہزار انیورسٹی کے اسازہ آپ اندازہ لگائیں کہ کسی انیورسٹی میں اسازہ کی تعداد نہیں ہے تو جب اسازہ کی تعداد ہوگی طلبہ کی تعداد ہوگی تو ظاہر ان کا میار بھی ملند کرتا ہوں اور اس لیے دیکھیں کہ ملک کی جو بڑے انتحانات ہیں آئی ایس آئی ایف صرف غیرے میں سب سے بڑا جو کنٹیمیوشن یا پروپورچن ہے وہ دیلی انیورسٹی کا ہے بلکل اور آج بھی میں آپ سے اس کروں کہ ڈاکٹر کوٹھاری فیزک سے جب میں یہاں آیا تو پروپسر کوٹھاری فیزک سے پروپسر جو بعد میں یویجیسی کے چیئرمن ہوئے اچھا اور اس کے بعد ان سے کئی بار ملاقاتیں ہوئیں تو جی خوشہ تھا کہ یہ وہ فیزک کا پروپسر ہے اور اس حد تک روحانیت کا قائل ہے کہ روحانیت ان کی پوری زندگی میں شاملتی اور پروپسر فاروقی ہمارے کہا کرتے تھے تاقید کیا کرتے تھے کہ ان سے ملتے رہا کیجئے اچھا دونوں انیورسٹی کیمپس میں رہتے تھے تو دونوں میں بہت اچھی یاد اللہ بھی تھی اب ناظر لگائیں کہ ڈاکٹر تاراچن دیلی مایا تو میری پہلی ملاقات کسی غیر مردوالے سے جب گئی تو ڈاکٹر تاراچن تھے اور ڈاکٹر تارن کی تاریخ دانی کا اور ان کی زمانہ قائل ہے ان سے جو میری ملاقات ہوئی تو وہ ملاقاتی بڑی دلچسپ ہے میں ان سے ملنے گیا یونسکو کی طرف سے ایک نصاب اردو کے نصاب تیار ہو رہا تھا جس کے ذمہ دار وہ تھے فاروقی صاحب نے کہا کہ آپ جائیے اور وہ ان سے ملیئے اور نصاب کی بارے میں باتیں کیجئے تو میں مرتا کھپتا بسوں میں گھومتا ٹہلتا ان کے ہاں تغلق روڈ میں پہنچا تغلق روڈ پر وہاں ان کا قیام تھا ملے تو دیکھا کہ ایک بزرگ سے شخص اور وہ بہت اچھا کرتا اور بہت اچھی سفید دھوتی پہنے ہوئے ظاہرے کی رہنے والے الہاباد میں نارز گئے تھے تو وہی مودباش طریقہ اب جب ان کو یہ معلوم ہے کہ میں نے اقبال پر کام کیا ہے تو بہت اچھل پڑے اور کہا چاہے تو پھر آپ اس کے ساتھ باتیں ہوں گی تو اب چاہے نہیں ایک پیالی نہیں دو پیالی تین پیالی اقبال کے بارے میں وہ گفتو کرتے رہے ہیں تو یہ لگا کہ تاریخ کا ایک استاد جو ہے وہ علماء اقبال سے اس قدر متاثر ہے اور جاننا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ اقبال نے جو ہندوستان کے بارے میں کہا کہ میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے اس کے بارے میں کیا خیال ہے میں نے کہا اب یہ اقبال نے اپنی نظمی اقیدت کے طور پر بیش کیا ہے یا وہ یہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے ایک ضعیف حدیث ہے تو انہوں نے کہا کہ ضعیف حدیث کیوں ہے میں نے کہا کہ اس لیے کہ یہ مولانا بلگرامی نے یہ لکھ دیا ہے اور یہ بھی کہا کہ یہ اس کے مارکس جو ہیں وہ ضعیف ہیں تو اب اس زمانے کے دہلی اور نواہ دہلی یا دہلی سے متعلق جو لوگ ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج تک ہم ان کا متبادل نہیں پیدا کر سکے پروفیسر آلک فیزک کسے پروفیسر کو اکڑتا ہے تھی اب آپ اندازہ لگائیں کہ پروفیسر نگیند جی ہسٹی کے پروفیسر آرش شرما انشن ہسٹی کے پروفیسر آرش شرما جو پتنا انگورسیس آئے اچھا ان سے چکی اکثر بہت ہمیشہ مہرمان کے طور پر اور کرتے اور دھوتی میں اتنا اچھا شخص میں نے کبھی دراز قد زہری چھے فٹ کے لیکن اس کالرشپ میں جب ان کے لیکچرز ہوتے تھے تو ہم اردو والے جا کے ان کے لیکچرز میں شریک ہوتے آساتہ شریک ہوتے تھے جی یہ صورت تھی پروفیسر ستورت کا لیکچرز میں یہ تاقید ہوتی تھے کہ ہم لوگ جا کر ان کے لیکچرز میں شریک ہوتے اچھا پروفیسر صروف سنگھ تو بظاہر وہ انگریزی کے پروفیسر تھے لیکن اردو کے رسیاں نہیں بلکہ اردو کے آشقوں میں سے تھے پروفیسر آبدی کی کیا تعلق ہو سکتا تھا ماہر نفسیات ہونے کے لاتے لیکن وہ گھنٹوں آکے بیٹھتے تھے دپارپٹن بیٹھتے تھے یہ صورتحال اور یہی نہیں یہ تو صرف آپ کو معلوم ہے کہ دلی اسکول کا جو سب سے شاندہ جو حصہ ہے دلی اسکول آف اکنومکس ہے اور پروفیسر راج جو ہمارے چھے مہینری کے لیے وائی چانسلر ہوئے اب اندازہ لگائیں کہ وہ وائی چانسلر ہوئے چھے مہینری کے بعد انہوں نے استیفہ دے دیا ان کا اتنی بڑی انیورسٹی ہے مجھ سے نہیں سمجھے گی اور میرا سارا جو علمی مشغلہ ہے وہ سفر کر رہا ہے لہٰذا میں انہوں نے استیفہ دے دیتے تھے ذرا آپ نظر لکھائیں کہ ایسے لوگ تھے اور ایک سے بڑی مثال میں آپ کو دوں کہ پنڈی تنہرو کی کابینہ میں ڈاکٹر سیڈی دیشمک فائنانس منسٹر تھے وہاں سے وہ ہٹے تو یو جی سی کے چیئرمین ہوئے اور وہاں سے جب ان کے مدت ختم ہوئی تو جب میں آیا ہوں انیس سو پینسٹر میں تو ڈاکٹر سیڈی دیشمک دیلی انیورسٹی کے وائی چانسر تھے یہ دیلی انیورسٹی کی تاریخ رہ گئے اور اس کی وجہ سے پوری فضا ایک سائنس کی ہو جی آرٹس کی ہو ہیمنٹیز کی ہو سوشل سائنسز کی ہو ایک ایسی ملی جلی فضا تھی جس میں ہر شخص انیورسٹی کا ایک اپنا کنبہ سمجھتا تھا اور اسی کنبے کے ناتے ہم لوگوں کو وہ کچھ حاصل ہو گیا کہ ہندی کے مسائل سے سنسیت کے مسائل سے اور اس کے بعد فارسی اور عربی کے مسائل سے حد یہ ہے کہ نفسیات کے مسائل سے اور اکٹرومیس کے مسائل سے بھی ہم لوگوں کے تھوڑی سی واقعیت ہو تو علم جو حاصل ہوا یا علم جو یہ پھیلاؤ یہ اس سطح آئی اس دیلی انیورسٹی کی دین ہے بالکل اور ملنے جلنے سے انٹریکشن سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے کتابوں سے وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی ہیں تو یہ بڑا کمال ہے اسی انیورسٹی کا اس کے محول کا اور اردو جس کے بارے ہم کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک زبان نہیں ایک تہذیب کا نام ہے تو یہ لوگوں کو اپنی طرف یوں مائل کر لیتی ہے کہ ایک بار جو یہاں آیا پھر لوٹ کر جانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور اردو اپنی اپنی اسی خصوصیت کی وجہ سے جانی جاتی ہے اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مختلف شعبوں سے لوگ اس زبان کی طرف آ رہے ہیں چونکہ میرا تعلق ایسے ادارے سے ہے میں جانتا ہوں ایسے بہت سے لوگوں کو جو اردو صرف اس کی شاعری کے سبب سیکھ رہے ہیں اس کی لفظیات اور اس کی وکبلری کے سبب سیکھ رہے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ عشق یہ لفظ اپنے آپ میں جہانے معنی رکھتا ہے اور اس کی پوری روایت موجود ہے تو یہ بڑا خوشگوار معاملہ ہوتا ہے عبدالحق صاحب ایک پہلو میں چاہتا ہوں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں بلکہ میں نے آپ ہی سے وہ سنا تھا کہ دلی یونیورسٹی کا ایک طالب علم سینٹیسٹی فینس کا شفدھان سب سے پہلے اس نے اقبال کی ایک نظم کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا جی آپ کو اپنے اس دور کی علمی فضا کا اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک بی ایک طالب علم جو انگریزی پڑھ رہا ہے اور انیس سو پندرہ میں اقبال کی نظم کا ترجمہ کر رہا ہے اور دلی اور لاہور میں جو فاصلہ ہے اس سے بھی آپ واقعی ہیں اور شفدھان ظاہر ایک اردو کا تعلیم نہیں ہے لیکن یہ جو میں بھی آپ ذکر کر رہا تھا کہ جو ملٹی ڈسپنلی جو معلومات تھے جو تعلیم کا جو سلسلہ تھا یہ اس کا فیض ہے بلکہ جی کہ اردو والے ہندی جانتے تھے اب میری نظر میں کہ پروسر نگیت بڑی سخت ہندی بولتے تھے لیکن انہی کے ڈپارٹمنٹ پروسر اوچھا تھے جب انارسی آئے تھے جنہوں نے ڈرامی پر بڑا زبرز کام کیا ہے بلکہ ہندی ڈرامی کا انہوں نے انسیکلوپیڈیا تیار کیا وہ بڑی نفیس اردو بولتے تھے ساویتری سنہا تھی بڑی نفیس اردو بولتی تھی اور ابھی بھی موجود ہیں پروسر ترفاتھی جو بستی کے رہنے والے تھے جو جنہوں نے رہمائن پر کام کیا اور ڈاکٹر ہزاری پرساد دو دی ہاں یہ تو آپ کو میں یاد دلانہ پھول ہے کہ ہمارے شعبے میں یہ تھا کہ پروسر ہزاری پرساد دو دی سے جب میں آیا تو ایک سال کے بعد ملاقات ہوئی اور یہ ہندی عدب کا اتنا بڑا نام ہے اتنا بڑا نام بلکل اچھا یہ بنارہ سے سفر کر کے آتی تھے انیورسٹی کی میٹنگ میں دلی انیورسٹی کو اردو ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ میں بتا ہے اردو ہندی کی جو لوگ تیار ہو رہی تھی تو بورڈ آف ڈیریکٹرز وہ بھی شامل تھے وہ شامل تھے اور جب آتے تھے تو ڈپارٹمنٹ ان کی قدردانی کرتا تھا اور ان کے ساتھ علمی معاملات پر شیئر بھی کرتا تھا اور ہندی اور اردو کے مشترک مسائل پر گھنٹوں گفتو رہ دی تھی تو ظاہر ہے کہ گفتو تو حسن صاحب اور فاروخ صاحب کرتے تھے لیکن ہم سبھی لوگ بیٹھ کر کے سنتے تھے اور کبھی 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 کبیر پر آپ یقین مانیے کہ کبیر پر کہا جاتا ہے کہ ان سے بڑا حصی کا کام نہیں ہے اور کبیر کے معاملات پر اس طرح انہوں نے گفتو کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا خوشگوار اثر یہ ہوا کہ شاید کبیر بانی صدا جعفر کو لکھنے کے نوبت نہیں آتی اگر کبیر شناسی کی پہل نہ ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ پروفیسر حسن صاحب نے بھی کبیر پر جو مقالے لکھے وہ بھی حیرت خیز ہے تو میں آپ سے اس کر رہا تھا کہ یہ فاصلے نہیں تھے اردو ہندی کے نہیں بلکہ اردو انگریزی کی بھی نہیں تھے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک دونے پروفیسر صاحبیتری صنحہ تھی وہ آشق اردو تھی کہ وہ مستقل بلکہ وہ ترجمے کی طرف بھی محل تھی بعض اردو کی نظموں کا وہ ترجمہ بھی کرتی تھی تو یہ ایک ایسی عدبی فضا تھی کہ جس کا کہ ہمیں آج کے دور میں سوائے کہ یہ کہلیں کہ ہاں یاد ماضی ہے یا بلکہ میں تو کہوں کہ یہ علم کے وہ دفینے تھے جو اس چینوں میں محفوظ تھے اور جس کو بڑی فراہ دلی سے وہ اسازہ ایک دوسرے میں منتقل بکرتے تھے ایسا نہیں تھا کہ فارسی کا استاد اردو کے استاد کے ساتھ کوئی ایسا مغاہرت کا سلوک رکھے بلکہ ایک فیض عام تھا جس وقت چلے جائیے جہاں چلے جائیے میں آپ سے اذکروں کہ اس زمانے میں تو وائز چانسٹرون سے بھی ملاقات بہت آسان تھی انورسٹی کیمپس پر رہتے تھے اور صبح شام جب کبھی موقع لے گا ان کے آفیس کے اگر اوقات نہ ہو تو ان سے مل لیجئے پراکٹر سے لائبرین سے اور لائبرین کو کسی تاب کی ضرور تو بشیر احمد صاحب علیگر سے ریٹائر ہونے کے بعد دلی انورسٹی کی لائبرین ہوئے اور انہیں پورے سسٹم لائبرین کی پورے سسٹم کو بدل دیا اور ہر چھوٹا بڑا تعلیم انورسٹی کیمپس کا کہیں سے ہو وہ کتابوں تک اس کی رسائی ہو گئی جس کے ویسے یہ ہوا کہ پھر تعلیم علم اور اسازہ کے درمیان یہ بات میں آپ سے سے ذکر رہا ہوں کہ کئی انورسٹیوں کو دیکھنے کا مقابلہ ہندوستان اور ہندوستان سے باہر بھی اور خاص طور سے کشمی انورسٹی کو بھی دیکھا جوحلالات انورسٹی کو بھی دیکھا لیکن طلبہ اور اسازہ کا جو رشتہ جو مضبوط تعلق دیرین انورسٹی میں قائم ہوا وہ میں نے کہی نہیں پایا اور شاید یہ روایت میں سمجھتا ہوں کی علمی داروں کے لیے ایک مثالی حیث تک یہ ہے کہ طلبہ اور اسازہ کے درمیان جب تک ایک گہرہ مربوط ربط نہیں ہوگا رشتہ نہیں ہوگا تب تک شاید اسازہ بھی وہ فیض نہیں پہنچا سکیں گے جن کے طلبہ کی ضرورت ہے اس لیے کہ اس میں صرف علم کا حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ ان کی تربیت ذہنی اور فکری اور کردار کی بھی ضرورت ہے جو ہمیں دیلی انورسٹی کے آس پاس ملا اب میں آپ سے ارس کروں کہ یہاں مشاعرے کا فاروقی صاحب کے مشاعرے کا چلن مشاعرے پسند نہیں تھے فاروقی صاحب کی خواہش ہی ہوتی تھی کہ ایک شاعر کو بلائیں گے اور اس سے جی بھر کے سنیں گے اچھا شاعر بھی وہ ہو جو آلہ درجے کا اقدار کا جی اقدار کا اور عدبی محاصن کا پامار ابھی آپ نے نام لیا مجنو صاحب کا جوش ملحی آبادی بھی ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے تھے لیکن پاکستان سے جب آئے ہندوستان تو فاروقی صاحب نے ان پر ڈول ڈالا اور یہ کہا کہ آپ کو شعبی میں بھی آنا ہے چنانچہ جوش ملحی آبادی شعبی میں آئے ان کے عزاز بک جلسہ ہوا اور مجھے آج تک وہ یاد ہے کہ انہوں نے جس تمکنت کے ساتھ نظمیں سنائیں گھنٹوں نظمیں سنائیں خیرت ہوتے ہیں کہ جوش جس طرح لکھتے ہیں ایسے ہی وہ پڑھتے بھی ہیں ان کا استقبال مغشد دن فریدی صاحب بہترین تاریخ گو تھے اور بہترین شاعر بھی تھے ان کی آمد پر انہوں نے چار مصرے موضوع کیے یہ کون آیا کہ بز میں شیر و نغمہ جگمہ اٹھی یہ کون آیا کہ بز میں شیر و نغمہ جگمہ اٹھی صدائے قلقل مینہ میں کس کا نام ہے ساقی کیا بات میخانہ سے کہتی ہوئی آخر سبا گزری در میخانہ سے کہتی ہوئی آخر سبا گزری کی یہ اپنی صدی کا حافظ و خیام ہے ساقی کیا کہنے ہے کیا کہنے یہ کہہ کر کے اب جوش صاحب نے جب یہ قطع سنا تو وہ مچل گئے ان کا پھر پڑھئے تو فریدی صاحب نے پھر پڑھا حسن صاحب نے جوش کی شاعری اور شخصیت پر پندر امیٹ کی بڑی مرسا گفتگو کی اور جوش صاحب اتنے سرمست ہوئے کہ وہ گھنٹوں شیر سناتے رہے اس کے بعد بائی چانسلر نے فاروقی صاحب سے کہا کہ بھئی اگر آپ نے مجھے اطلاع دی ہوتی تو میں بھی حاضر ہوتا ہوں جی اور صاحب صاحب کو اس کی اطلاع نہیں ہو پائی اور فاروقی صاحب کے عمال یہ کیا ایسی نہیں جانسار اخترن کو بہت عزیز تھے جانسار اختر کو ڈلی میں آتے تو انہی کے ہاں ٹھہرتے تو ایک دن ان کے لیے بھی بائی فیل اخترن ایمان بھی ڈلی میں آتے تو چونکہ ان کے بچپن کے ساتھ ہی تھے اور ڈلی میں دونوں کا زمانہ ایک ساتھ گزرا تھا ڈلی کالج جو نام یہ تو اخترن ایمان کو بلاتے اور جی بھرکر کے نظمیں تو اب نظمیں سیکھنے اور سننے کے جو صلیقہ کی ضرورت تھی وہ بھی ہم لکھ سیکھتے ہیں بالکل تو یہ صورتحال تھی اور کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ گویا شعبہ نہیں ہے یہ علم و عدب کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ تو شیر و نغمے کے محفل ہے اور اس سے جو تمانیت حاصل ہوتی تھی بیس واسطہ ہوں کہ شاید وہ قصہ پارینا میں تبدیل ہو گئی اور جس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے تو عبدالحق صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میل جول سے ایک دوسرے کے انٹریکشن سے بڑے کام نکل آتے ہیں اور بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور جس طرح چراغ سے چراغ جلتا ہے اس طرح یادوں سے یادیں روشن ہوتی جاتی ہیں اور یادیں زندگی کو حوصلہ بھی بخشتی ہیں اور آئندہ کے لیے راہیں بھی روشن کرتی ہیں یادوں کے بغیر ہماری زندگی نامکمل ہے تو عبدالحق صاحب آپ نے اتنی اچھی گفتگو کی ہماری سٹوڈیو تشریف لائے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں بھاگ چلوں یادوں کے زندہ سے اکثر سوچا لیکن جب بھی قصد کیا تو دیکھا اونچی ہے دیوار بہت تو یہ تھے مشہور مہر اقبالیات سابق صدر شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی پروفیسر ایمریٹس عبدالحق صاحب آپ نے بہت قیمتی باتیں کی چونکہ وقت ہو چکا ہے اس لیے اب اپنے میزبان محید رشیدی کو دیجئے اجازت پھر ملیں گے آئندہ ہفتے ایک نئی شخصیت اور اس سے جڑی کچھ الگ قیمتی دلچسپ خوبصورت بامانی اور رنگا رنگ یادوں کے ساتھ یاد ماضی ہے یا کوئی روشنیوں کا سفر سلسلہ در سلسلہ ہے آرزوں کا سفر کتنے موسم آئے ڈھہرے اور پکارے چل دیئے چھوڑ کر تنہا ہمیں کس کے سہارے چل دیئے کہکہوں کا آنسوں کا آرزوں کا حساب مانگتا ہے وقت ہم سے گزرے لنہوں کا حساب